اسلام علیکم جی چوبیس اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو میچ کھلا جانا ہے وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا سب سے ہائی پروفائل میچ ہے اور اس میچ کے لیے شاید خان افریدی نے تین ایسے پلیئرز کے نام بتا دیئے جو کہ میچ کو یقینی طور پر جتوا سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ پاکستان اگر ان تین پلیئرز کو کھلا لیتا ہے تو یقینی طور پر چوبیس اکتوبر کو بھارت کو ناکوچنے چوبائے گا پاکستان دوستو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ کی چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو آئی سیٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے ہر خبر وقت سے پہلے حاصل ہوتی رہے دوستو شاید آفریدی اس بار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کو بڑے سیریس طریقے سے لے رہے ہیں اور کوئی نے کوئی نیوز ان کی جانب سے ڈیلیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس بار ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سب سے جارہانہ کرکٹ اس بار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں ندر ہو کر کھلنا ہوگی اور یہی ایک طریقہ ہے جو باقی ٹیموں پر ہمیں حاوی کر سکتا ہے کہ پاکستانی بیٹس مین کریز پر جاتے ہی نرویس نہ ہوں بلکہ ایسے لگے کہ جیسے یہ آخری دس آور میں بیٹنگ کرنے آئے ہوں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف سرفراز احمد اور شیب ملک کو یقینی طور پر شامل کرنا ہوگا سرفراز احمد نیشنل ٹی ٹوانٹی کا میں اچھی پرفارمنس دکھا رکھ کر آئے ہیں اور شیب ملک جو ہے وہ ہمیشہ بھارت کے خلاف اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں اور اس وقت پاکستانی ٹیم میں سب سے سینئر بیٹس مین شیب ملک ہی ہیں اور وہ بالنگ میں بھی اپنا کردار اداک کر سکتے ہیں شاید آفریدی کا کہنا تھا کہ اگر ان دو پلیئرز کو پاکستانی قبطان بابر آزم شامل کروا لیتے ہیں تو یقینی طور پر پاکستان ایک مضبوط ٹیم بن کر میدان میں اترے گی اور چوبیس اکتوبر کو انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اثار کومنس باکس میں ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتا ہوں آپ کو امیلی کرکٹ اپ ڈیٹ میں تب تک لیے اللہ حافظ